اے آر وائے کے خلاف مظاہرہ کیا جا رہا ہے اے آر وائے کے خلاف مظاہرہ کیا جا رہا ہے اے آر وائے کے خلاف یہ احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے بلکل یہاں پر لوگوں کی تعداد موجود ہے آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں اس وقت متحدہ قومی موومنٹ کے پرچم بھی لہراتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں پلیکارز بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے یہ احتجاج کیا جا رہا ہے اور یہ احتجاج اے آر وائے کے خلاف کیا جا رہا ہے آپ مراہرات میں مناظر اپنی ٹیوی سکینز پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں اور متحدہ قومی موومنٹ کے کارکن یہاں پر موجود ہے جنہوں نے پلیکارڈ اٹھا رکے ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے پرچن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت لہرائے جا رہے ہیں ایمکی ایم کا یہ احتجاج ہے اور یہ احتجاج نیلم ای آر وائی کے خلاف کیا جا رہا ہے ہاں بلکل سلمان ای آر وائی نیوز کے دفتر کے باہر یہ احتجاج کیا جا رہا ہے ایمکی ایم احتجاج کری ہے رافعہ حسین ہمارے نمائندے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے مزید احوال جانیں گے اس احتجاج کا جی رافعہ بلکل ای آر وائی کے دفتر مدینہ سٹی مول جو صدر میں واقع ہے اس کے باہر ایمکی ایم کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور ایمکی ایم کے کارگنان اور رابطہ کمیٹی کے عرقین جن میں حیدرباس لیزی، آمیر خان، راؤڈ سٹی کے اور دیگر عرقین شامل ہیں وہ اس وقت ای آر وائی کے دفتر کے نیچے موجود ہیں اور احتجاج کیا جا رہا ہے ای آر وائی کے خلاف نعرے بازی کی جا رہی ہے اور جو کارگنان موجود ہیں وہ نعرے لگا رہے ہیں کہ ای آر وائی کو بند کیا جائے ہماری جو بات ہوئی ہے ایمکی ایمکی ایم کا موقف ہے کہ ایمکی ایم کی خبروں کو نشر نہیں کیا جا رہا ہے اس کے خلاف یہ احتجاج اس وقت جاری ہے لوگ یہاں پر موجود ہیں ہاتھوں میں بینرز بھی اٹھائے ہوئے ہیں اور ای آر وائی کے خلاف نعرے بازی کے ساتھ احتجاج اپنا ریکارڈ کرائی جا رہا ہے تاہم ای آر وائی کے اطراف میں سیکیورٹی بھی خاصی الٹ ہے رینجرز کے اہلکار موجود ہیں پولس کے اہلکار موجود ہیں تاکہ کسی چیز کو نقصان نہ پچھایا جا سکے ای آر وائی کی گاریاں نیچے کھڑی ہوتی ہیں آس پاس میں ای آر وائی کے جو اسٹارف ہے وہ بھی موجود ہوتا ہے ان کو کوئی نقصان نہ پچھایا جا سکے اس لیے رینجرز کی اور پولس کی نفسی بہت شکریہ رافظہ سینہ آپ اس احتجاج کے والے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے